تو انہوں نے یہاں پر دیکھا مسجد مندر وغیرہ انہوں نے اس کے پوٹو وغیرہ رکھنے چیئے تو پھر بہت دیر بعد انہوں نے ایک دفعہ مجھے فون کیا اور فون پر بتایا کہ آج یہاں پر ہمیں سیمنار تھا اور سیمنار میں موضوع یہی تھا کہ شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ نے کشمیر میں کس اندازے کی کس طرح کی بائی و بائی جارہ وہاں پر رواداری قائم کی ہے تو میں نے وہ مثال جو پیش کی یہاں پر میں نے صرف پرہگام کا مندر اور مسجد پیش کیا دیکھو بھئی کیسی وہاں پر برادری تھی آپس میں ایک ہی جگہ مندر اور ایک ہی جگہ مسجد دیکھیں جیسے یہاں پر دو مندر ہے یہ ہے ایک مندر اور آگے شیو مندر ہے اور یہ ماتا کا مندر ہے تو جب پہلے زمانے میں یہاں پر پوجہ ہوتی تھی اور وہاں سے نماز کے ٹائم آزان وغیرہ ہوتی تھی تو کوئی ایشو ہوتا تھا لوگ نہ 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 بالکل کوئی نہیں کبھی بھی نہیں آزان ہم مائک سے پڑھتے تھے لیکن کسی ہندو بھائی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ وہاں پر مائک بند کرو ہمیں یہاں پر کھلو کچھ بھی نہیں بالکل امن اگر کسی کو امن کا سبق سیکھنا ہے تو وہ یہاں آجائیں دیکھ لیجئے بالکل یہاں پر کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے یہاں پر جو ہماری فوجی بھائی ہے یہ انہی پچیس سال میں ہم نے یہاں پر اس کی دیکھ ریک کی ہماری مسلمان بھائیوں نے یہاں پر مسجد کمیٹی کی وہی دیکھ رہے تھے مندر کی لیکن آج کوئی شرال ہو گئے یہاں پر ہماری فوجی بھائی ہے نمشکر دوستو آپ کہنی نیو فکر میں سواگت ہے ایک اور جو رییکشن ویڈیو کے ساتھ یہ رییکشن ویڈیو لیا گیا ہے چینل سے اور اس چینل میں جو ویڈیو بنایا گیا ہے وہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے انڈیا میں کشمیر کی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ چیز کا پتہ چل جائے گا کہ انڈیا میں مسلمان کیسے رہ رہے ہیں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں میں نے وہ مثال جو پیش کی یہاں پر میں نے صرف پرہگام کا مندر اور مسجد پیش کیا دیکھو بھائی کیسی وہاں پر برادری تھی آپس میں ایک ہی جگہ مندر اور ایک ہی جگہ مسجد جو مکشمیر جو اپنی قدرتی مناظر کے لیے جانا جاتا ہے اپنے بھائی چارے کے لیے بھی اتنا ہی مشہور ہے ابھی ہم آئے ہیں بسٹرک کپوارا کے ایک ترہگام ویلیج میں اور جہاں پہ بھائی چارے کی جو مثال ہے وہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میں ابھی ایک مسجد کے سامنے کھڑی ہوں اور اس مسجد کے ساتھ ہی ایک مندر ہے اور یہ مسجد اور مندر جو ہے ایک کمپاؤنڈ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ بھائی چارے کی یہ جو خوبصورت مثال ہے وہ شاید آپ کو انڈیا میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی کیونکہ یہاں پہ نہ صرف ابھی کے وقت میں بلکہ پرانے زمانے سے ہی جب کشمیری پندت بھی یہاں رہا کرتے تھے وہ اور مسلمان یہاں پہ آکے نماز پڑھتے تھے اور جو پندت تھے وہ پوجہ وغیرہ بھی کرتے تھے اب اس کمپاؤنڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سپرنگ ہے اور وہ مسلمانوں اور ہندووں کے لیے دونوں کے لیے کافی سیکریڈ مانا جاتا ہے اور اس تالہ میں بہت ساری مچھلیاں ہیں اور دونوں مذہب کے لوگ انہوں کو بہتی سیکریڈ مانتے ہیں اور ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے صبح شام مچھلیوں کو یہاں جیڑ کیا جاتا ہے اب کمینل حامنی کی بہت بڑی مثال ہے یہاں کا جو پانی نکلتا ہے مندر کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو مسلمان ہیں وہ اسی پانی سے وضو بھی بناتے ہیں موسیقی آپ کے نام؟ میرا نام عبدرشید پیر مجھے بتائیے کہ جیسے ترہ گاہ میں کمینل حامنی کی اگزامپل ہے کہ یہاں پہ مسجد مندر ساتھ میں ہیں کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بہت ہی اچھا ہے یہاں پر ہم یہاں پر سریوں سے رہ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پنڈیت بائی بھی رہتے تھے اس کی مثال بالکل سامنے ہے مندر مسجد ایک ہی جگہ ہے ہمارا یہاں بہت ہی اچھا بائی چاہ رہا تھا اور اب بھی ہے الحمدللہ اس کی مثال مندر اور مسجد سامنے ہیں یہاں پر مسجد میں اللہ اللہ ہو رہا تھا اور مندر میں رام رام ہو رہا تھا لیکن آج تک ہمارے جو پرک تھے ہمارے پرانے جو بزرگ تھے ان سے لے کر آج تک کبھی اس پر کوئی جگڑا نہیں تھا یہاں پر امن کا گہوارہ تھا الحمدللہ اور اللہ سے یہی دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی امن کا گہوارہ بنائی اور یہ جو طالعب ہے اس کا پانی میں نے سنا کی مسلمز بھی یوز کرتے ہیں ہنلیوز بھی یوز کرتے ہیں یہ مسجد سے یہاں سے نکلتا ہے جب وہ مسجد بنا رہے تھے تو اس کے جو پلر بنانے تھے بنیاد بنانی تھی تو وہاں پر ایک نہر نکلتی ہے اس کے نیچے ہم نے وہاں پر ایک مشری بھی دیکھی اور پانی مسجد سے گزر کر یہاں مندر سے نکلتا ہے اور اس کو ہم سب یہاں پر کیتے ہیں وہاں پر پندیت لوگ وہاں پر اپنے طور پانی کی پوجا پاتھ وغیرہ کرتے تھے ہم یہاں پر وضو بنا لیتے لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکل بائی چاہ رہا تھا ہر ہمیشہ بائی چاہ رہا تھا آپ کا نام جی گناہ ورسول مجھے تھوڑا اس مندر مسجد کا جو یہاں پہ ساتھ ساتھ ہے اور امن سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں پوجا کریں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتا ہے جی یہاں صدیوں سے جیسے ہمارے مولان صاحب نے کہا صدیوں سے یہاں امن ہے اور آج بھی ہے تھا بھی اور ہم سب یہاں پر جو یہ تعلاب جو ہے یہ ہمارا اساسہ ہے بہت پرانا اساسہ ہے اور ہم سب لوگ اس کا یوز کرتے ہیں جیسے کہ مندر والے پر مسجد والے کے اور جو ہمارا اللہ کا یاد ہے وہاں بھی ہمارا اس تعلاب کا پہنچ جاتا ہے اور کوئی میسیج رہے گا لوگوں کے لیے بس جو امن کی مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مسجد مندر ایک ساتھ ہم ساتھ ساتھ بائی ہیں ہمارا بائی چارہ سدھیوں سے قائم ہیں ہمارے پنڈد بھائی آج بھی آتے ہیں اور آج بھی ہمارا ان کے ساتھ ایسا ہی بائی چارہ جیسے بہت پہلے تھا آج بھی ایسی ہے یہاں مسجد اور مندر جو یہاں پر ایک ہی جگہ ہے یہ اسی چیز کی اکاسی کر رہی ہے جیسے ہمارے پرانے بزرگوں نے بائی چارہ قائم کیا اور اسی طرح آج بھی ہمیں بائی چارہ کی اشب ضرورت ہے بائی چارہ سے یہ گھر بن سکتا ہے بائی چارہ سے ملک بن سکتا ہے اور اسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ امن سے رہو امن میں ہی زندگی ہے امن میں ہی حیات اس لئے یہ جو یہاں پر ہمیں اکاسی کر رہے ہیں مسجد اور مندر یہی پیغام دے رہا ہے کہ اپنے اپنے جگہ اپنے اپنے گاؤں شہروں میں امن قائم کرنا چاہیے یہاں پر یہ جو ششمہ بنا ہے والٹیر لائرن لکھتا اپنی وادی کشمیر میں اصل پر یہاں پر چک لوگ بستے تھے ان کا ایک بڑا تھا مدن چاک مدن چاک نے اس کو تعمیر کیا ہے اس لئے سے یہ بہت ہی قریبی چشمہ ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پر حضرت میر سید علی حمدانی علیہ الرحمہ جو یہاں آئے ہیں سات سو سعدات لے کر ان میں ایک یہاں پر بھی دفن ہے ان کا نام ہے سید ابراہیم بخاری رحمت اللہ علیہ اس لحاظ سے بھی اپنی نویت کے ایک عبار سے یہ جگہ بہت ہی یہاں پر امن کا گہوارا ہے اور یہ جو مشلیاں اس طلاب میں ہیں کیا ان کو نکالا جاتا ہے نہیں یہاں پر نہیں ان کو کوئی نہیں کھاتا ہے لیکن وہ حلال و حرام کی بات نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے کہ کیاری میں جب پھول ہوتا ہے وہ کٹ نہیں سکتے ہیں اسی طرح یہ مان لیے کہ قسم کی کیاری ہے تو اس لئے ہم یہ وہاں سے مشلیاں وغیرہ نہیں پکڑتے ہیں موسیقی 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 ایک دفعہ ہمارے ہاں یہاں مہمان ہو کر ڈاکٹر گلا نبی صاحب خلاحی صاحب لندن سے آگئے اور پھر انہوں نے یہاں پر دیکھا مسجد مندر وغیرہ انہوں نے اس کے پوٹو وغیرہ رکھنی چیئے تو پھر بہت دیر بعد انہوں نے ایک دفعہ مجھے فون کیا اور فون پر بتایا کہ آج یہاں پر ہمیں سیمنار تھا اور اس سیمنار میں موضوع یہی تھا کہ شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ نے کشمیر میں کس اندازے کی کس طرح کی بائی وبائی جارہ وہاں پر رواداری قائمتی ہے تو میں نے وہ مثال جو پیش کی یہاں پر میں نے صرف پرہگام کا مندر اور مسجد پیش کیا دیکھو بھئی کیسی وہاں پر برادری کیا آپس میں ایک ہی جگہ مندر اور ایک ہی جگہ مسجد دیکھیں جیسے یہاں پر دو مندر ہے یہ ہے ایک مندر اور آگے شیو مندر ہے اور یہ ماتا کا مندر ہے تو جب پہلے زمانے میں یہاں پر پوجہ ہوتی تھی اور وہاں سے نماز کے ٹائم آزان وغیرہ ہوتے تھے تو کوئی ایشو ہوتا تھا نا 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 بلکل کوئی نہیں کبھی بھی نہیں آزان ہم مائک سے پڑھتے تھے لیکن کسی ہندو بھائی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ وہاں پر مائک بند کرو ہمیں یہاں پر کچھ بھی نہیں بلکل امن اگر کسی کو امن کا سبق سیکھنا ہے تو وہ یہاں آ جائیں دیکھ لیجئے بلکل یہاں پر کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے یہاں پر جو ہماری فوجی بھائی ہے یہ انہی پچیس سال میں ہم نے یہاں پر اس کی دیکھ ریکھ کی ہماری مسلمان بھائیوں نے جو یہاں پر مسجد کمیٹی کی وہی دیکھ ریکھ کر رہے تھے مندر کی لیکن آج کوئی شرال ہو گئے یہاں پر ہماری فوجی بھائی ہے لیکن کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے رات ہو دن ہو وہاں پر گیڑ ان کے لئے آنے والوں کے لئے کھلا ہے وہاں پر وہ آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر جا سکتے ہیں ہاں تورسٹ بھی آتے ہیں پندت لوگ جو ہمارے یہاں کے ہیں وہ جمہو سے آتے ہیں اور جنہوں نے اس کا فیس بوک وغیرہ پر دیکھا نظارہ دیکھا ہے وہ بھی یہاں آتے ہیں جن میں بھی آتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک بات کا پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ ہندو اور مسلمان دونوں انڈیا میں ایک ساتھ ایک ہی جگہ اور ایک ہی بولنا چاہیے کہ کشمیر جیسی جگہ میں اتنے میل ملافت سے رہتے ہیں اور ایک ہی باؤنڈری کے اندر مسجد بھی ہے مندر بھی ہے اور یہ آسانی بہت پرانا مندر ہے اور بہت پرانی مسجد ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں اور ہندو لوگ وہاں پوجا کرتے ہیں اور ان کی پاس ٹائم کی نماز ادھا ہوتی ہے وہاں پر انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ اپنے حساب سے نماز کرتے ہیں اور یہاں سبح سام پوجا ہوتی ہے مندر ہے مندر میں سبح سام پوجا ہوتی ہے یہاں کسی کو کوئی لکت نہیں ہے اس پر ہی سر میں اس باؤنڈری کے اندر مندر اور مسجد دونوں ہیں دونوں ہی وہاں جاتے ہیں دونوں ہی سماج ہندو اور مسلمان دونوں ہی وہاں جاتے ہیں اور دونوں ہی اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں وہاں آنس تک لڑائی نہیں ہوئی وہاں آنس تک یہ اوبجیکشن نہیں اٹھایا گیا کہ اس پریشر کے اندر مسجد بھی ہے اور مندر بھی ہے اور دونوں ہی اپنی اپنی بدویزان سے پوجہ کرتے ہیں اور وہاں تالاب بھی ہے اس تالاب کا پانی مندر کی ساپ سپائے اور پوجن میں یوز کرنے کے لیے وہاں کا پانی کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور مسلمان اسی پانی کا اپیوگ بزوخ آنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اور بھی چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں اس تالاب میں مچھلیا ہے یہ کئی چیز بہت بستار سے بتائے گئی ہے اور یہ میسج میں اس لیے دینا بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے نیوز چینل پاکستان کے سوسل میڈیا جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک ہی بات بولتے ہیں کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں بہت تکلیبوں کا سامنا کر رہے ہیں بہت پریشانی میں جی رہے ہیں اور انہیں بہت زیادہ ہی تکلیب ہے جبکہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ پاکستان میں مسلمان کتنی تکلیب ہیں پر انڈیا کی دیکھ جاتی انہیں اور انڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے دکھایا جاتا ہے پاکستان میں ہر ایک بندہ یہ گانک آتا ہے کہ انڈیا کے مسلمان کو بہت پرطالت کیا جا رہا ہے ہر جگہ سے مندر مسجد میں نماز نہیں کرنے دی جاتی مسجد میں پریشان کیا جاتا ہے انہیں پانس ٹائم کی نماز ادا نہیں کرنے دی جاتی ہے تو ان کی یہ غلط پہمی دور کرنے کے لیے یہ بیڈیو ہے پہلے آپ یہ بیڈیو دیکھئے کس میر کی بیڈیو ہے کس میر کی بیڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی ہاں کہ جو مسلم ہیں انہوں نے ان کی جو بانی ہیں اور جو اینکر بھی وہ بھی مسلم ہیں اور جو ان کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی مسلم ہیں انہوں نے مندر میں جا کر بھی بتایا مطلب کسی پرکار کی مسلمان کو بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے مندر میں جانے کے لیے اور ہندووں کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے مسجد میں جانے کے لیے دونوں ہی اپنے مندر مسجد میں جا کر پوجہ کرتے ہیں وہ ان کے وہاں مسجد میں جا کر نماز کرتے ہیں ہم اپنے مندر میں جا کر پوجہ کرتے ہیں اور دونوں ہی اسی پریشر میں آنے جانے والے وہاں لگے ہوئے ہیں وہاں باہر سے لوگ آتے ہیں گھومتے ہیں وہاں بہت اچھی جگہ ہے یہ سب چیز دیکھنے کے بعد اگر کوئی ہی ایسا بندہ ہوگا جس میں دماغ نہیں ہوگا اور جو فالتگی باتیں کرے گا اتنے میں آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہئے کہ پاکستان کے جو لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان کے اس پر جلم ہو رہا ہے تو پھر وہ سراسر غلط ہی بولتے ہیں کیونکہ ان کے مائن میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ انڈی اپنا بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے تو اس چیز کی غلط میں ہم ان کی دور نہیں کر سکتے باقی آپ کی اچھا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے